موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس پیر سید غلام مہیدین گلان رحمت اللہ علیہ عرف بابو جی ایک صوفی عالم اور روحانی بزرگ تھے آپ کا تعلق گولڑا شریف پاکستان سے تھا آپ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے اکلوتے فرزند تھے وہ آپ کو پیار سے بابو بلایا کرتے تھے آپ سینتیس برس تک دربار گولڑا شریف کے سجادہ نشین رہے پیر سید غلام مہیدین گلان رحمت اللہ علیہ نظامی المعروف قبلہ بابو جی گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی کے ایک لوتے فرزند ارجمند اور جان نشین تھے آپ کی ولادت با سعادت دسمبر سن اٹھارہ سو اکانوے با مطابق تیرہ سو آٹھ ہجری میں گولڑا شریف ویفا کی دار الحکومت اسلام آباد میں ہوئی جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو دستور زمانے کے مطابق خوشکبری پیر مہر علی شاہ کو سنائی گئی تو کہنے والے نے کہا حضور مبارک ہو تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے مبارک کے لفظ سے سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا بعد ازاں فرمایا کہ ہر شخص کو اولاد نرینہ کی خوشکبری ہوتی ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روکہ ورود ہوا ہے گولا مہیود انگلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد کے زیر سایہ علم و فضل کے گہوارے میں ہوئی چونکہ والی صاحب نے روزے اول سے ہی جان لیا تھا کہ یہ نونے حال گلشن نبوت اس دورے کہتو رجال میں رجد و ہدایت کا مرکز و مہور بنے گا اس لئے آپ کو ظاہر و باطنی علوم سے مزین کرنے میں کوئی دقیقے فروغ زاشت نہ فرمایا یوں تو صداد کا گھرانا اخلاق حسنہ کا ایک مکمل نمونہ ہوتا ہے اور انہیں شرع صدر ابتدنی حاصل ہوتا ہے اور ان کا سینہ علوم ظاہر و باطنی کا خزینہ ہوتا ہے مگر آپ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ تعلیم و تربیت اور پرورش خود پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علی نے فرمائی تھی اور اس کے علاوہ وقت کے جید علماء اکرام قرآ حضرات اور عارفین نے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت پر زور دیا غلام اہیو دین گلانی رحمت اللہ علی نے علم قرآت و تجوید استاذ القرآ کاری عبد الرحمان جون پوری سے حاصل کیا تھا جو اس زمانے کے مشہور قرآ میں سے تھے اور اپنے فن کے یا گانا روزگار تھے جون پور اور دیگر ازلا میں انہی کے دم قدم سے فن تجوید کی روشنی پھیلی تھی دیگر علوم دینیہ کی تحصیل مولانا محمد غازی سے کیا تازدار گولڑا نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی اور کڑی نظر رکھی حضر ہو یا سفر کی حالت میں بھی توجہ خاص میں کمی نہ آنے دی آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز مقامات کے سفر بھی کیے اور اس دوران فی زمانے کو بھی برداشت کیا آپ اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ انتیاہی خندہ پشانی سے پیش آتے ہر سائی سے محبت اور شفقت فرماتے عصار کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جو رکم گھر سے خرچ کے لیے ملتی آپ وہ تمام کی تمام اپنے ساتھی طلبہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود کئی کئی وقت کا فاقہ فرما کر وقت گزارتے مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیتے حالانکہ آپ ایک صاحب حیثیت اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گرانے کے چشموں چراغ تھے گھر میں آرام اور اسائش کی تمام تر سہلتیں مجود تھیں گھر کے آرام اور انتظام اور احتمام اور مدرسے کے انتظام اور احتمام میں خاصہ فرق ہوتا ہے مگر آپ نے ان تمام صحبتوں کو خندہ پشانی سے برداشت کیا اور اپنے ساتھی طلبہ سے اس قدر عام اہانگی پیدا کی کہ انہیں بھی اپنے اور بے گانے سے بے خبر کر دیا آپ کا معمول تھا کہ جمعیرات کی شام کو چند طلبہ ساتھیوں کے ہمراہ نوہی بستی میں چلے جاتے اور وہیں کسی مجید میں شب بسر کرتے اور اپنے ساتھی طلبہ کے ہمراہ ہی روکی سکی روٹی کے ٹکڑے عام طلبہ کی طرح گدہ گری کر کے جمع کرتے اور مجید میں لے آتے اور اپنے ساتھی طلبہ کے ہمراہ تناول فرما کر بارگائے خداوندی میں سہجدہ شکر بجال آتے رفتہ رفتہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ روکے سکے ٹکڑے کس کے نور این کے لیے جمع ہوتے ہیں چنانچہ ٹکڑوں کے بجائے پر لطف کھانے سامنے آنے شروع ہو گئے آپ نے جب دیکھا کہ ہمارا راج کھل گیا ہے تو آپ نے اپنا طرز زندگی بدل ڈالا زمانہ طالب علمی میں آپ کی فکر و نظر کا یہ عالم تھا کہ علمی بات ہو یا فنی کسی کام سے متعلق ہو یا کھیل سے آپ اس کی گہرائی تک پہنچتے ملک سلطان محمد ٹوانہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے سگری میں ایک مبارک خواب دیکھا جسے سن کر تازدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہم کو بھی اسی عمر میں ایک ایسا ہی خواب نظر آیا لیکن غلام مہیودین کا خواب ہماری اس خواب سے فوقیت لیے ہوئے ہیں زمانہ تفولیت سے ہی آپ کو ریلوے انجن سے خصوصی شغف تھا اس زمانے میں ریلوے ڈرائیور عمومل انگریز ہوا کرتے تھے جو آپ کی خوش اخلاقی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کی ذاتے والا صفات سے بہت معنوس ہو گئے تھے ان ڈرائیوروں نے آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو انجن چلانا بھی سکا دیا تھا آپ کا شوق اس قدر بڑا کہ اکثر راتیں گولڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہی گزار دیتے تھے اکثر گھر میں بھی فرصت کے اوقات میں اس کھیل میں مصروف رہتے یہاں تک کہ اپنی بیٹھک کی چھت پر ریلوے سگنل کی طرح ایک سگنل آویزہ کرا دیا تھا جب کوئی ریل گاڑی رات کے وقت گولڑا شریف کے اسٹیشن سے گزرتی تو آپ کے جاننے والے ریلوے انجن ڈرائیور انجن کی سیٹی بجا دیتے تھے جس کی آواز سن کر آپ اپنی بیٹھک کا سگنل گرا دیا کرتے تھے ریلوے انجن کی سیٹی کی آواز سے ہی آپ کا درد مند دل متاثر ہوتا تھا اور رکہ تاری ہو جاتی تھی اس کھیل کی وجہ سے شبہ بیداری کی عادت پڑ گئی آپ کی اس خصوصی وابستگی کو دیکھتے ہوئے بہت سے وابستگان نے نشیشتگاہ کی زینت کے لیے انجنوں کی تصاویر اور نقشے بنا بنا کر پیش کیے جناب شاہ عبدالولی گوال یاری نے تو ایک مارڈل انجن جس میں کوئلے کے بجائے مٹھائی اور پانی کے بجائے شربت بھرا ہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ بہت محفوظ ہوئے آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر تاج دارے گولڑا نے آپ کو بابو جی کا خطاب بتا فرمایا جو اس قدر مقبول و معروف ہوا کہ آج زمانے کا زمانہ آپ کو قبلہ بابو جی کے نام سے پکارتا ہے ایک مرتبہ بے تکلف دوست نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کیا کالے کلوٹے انجن پر آپ کا دل آیا ہے کسی بھونڈی شکل والی شے کو آپ نے محبوب بنایا ہے آپ نے جواب میں جواب دیا کہ مجھے اس کی چار ادائیں پسند ہیں اس میں جتنی زیادہ آگ ڈالو اتنا ہی تیز چلتا ہے وفادار اتنا ہے کہ خواہ اس کے ساتھ فسٹ کلاس کا ڈبا لگا دو یا مال گاڑی کا چھکڑا جہاں خود جائے گا اپنے سادیوں کو بھی مہی لے جائے گا خود جلتا ہے مگر دوسروں کو نفع پوچاتا ہے یعنی منزل مقصود پر پوچا دیتا ہے استقامت اتنی ہے کہ متعین راہ پر ہی چلتا ہے بے رہا روی اختیار نہیں کرتا علوم زاہر و باطنی کی تکمیل کے فوراں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی نے آپ کو ان تمام صفات میں کمال و اکمل قرار دیتے ہوئے آپ کو بیت و ارشاعت کے لئے اجازت عطا فرمائی جن دنوں پیر مہر علی شاہ آیا میں فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی کے مزار پور انوار پر حاضری کے لئے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیت کے لئے اخلاص اسرار کرے تو بیت لے لیا کرو آپ نے ارض کیا حضور اگر بیت لینے کے لئے اہلیت ضروری ہے تو بندے میں یہ اکثر اس کا فقدان ہے اور اگر روٹی کمانا مقصود ہے تو حضور اغوث العظم اور آپ کی جوتیوں کا صدقہ مجھے اس معاملے میں کوئی محتاجی نہیں رب تعالیٰ کا فضل و احسانی کافی ہے اور وقت بڑی عزت و عابرو سے گزرتا ہے دوسرا یہ کہ یہ بھی تو آپی کا ارشاد گرامی ہے کہ بیت لینے کا استحاق اس شخص کو حاصل ہے جس کی نظر آیان ثابتہ تک ہو جبکہ میں تو ظاہری نظر کے لئے بھی اینک کا محتاج ہوں حضرت آجدار گولڑا نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کون سے ولیوں کی اولاد ہیں آپ نے ارز کیا حضور میں دوسروں کی نسبت کچھ نہیں کیا سکتا صرف اپنا حال ارز کر رہا ہوں تاجدار گولڑا نے کچھ دیر سکوت فرمانے کے بعد تیسری مرتبہ اپنا حکم صادر فرمایا تو آپ نے ارز کیا ایک شرط پر تعمیل حکم ہو سکتی ہے اب وعدہ فرمائیں جس شخص کو میں اپنے ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہ شرط سن کر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ذمہ داری جن کی ہے وہی ذمہ دار ہوں گے میں بیچارہ ذمہ داری اٹھانے والا کون ہوں اس پر آپ نے ارز کیا کہ اگر آپ ہی اس معاملے میں بیچارگی کا ازار فرما رہے ہیں تو پھر میرا کیا حال ہوگا میں کس طرح یہ بارے گرہ اٹھا سکتا ہوں آپ کی یہ بات سن کر تاجدار گولڑا نے کچھ دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا اچھا جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا آپ کی شادی خانہ آبادی کی تقریب سن 1910 میں ہوئی اس تقریب میں ہر شعب زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی عوام و خاص کی علاوہ جئیہ دلمائے کرام مشایخ ازام کسرس سے شامل ہوئے حضرت سید محمد صاحب دیوان پاک پتن حضرت خاجہ محمود تونسہ شریف حضرت خاجہ زیاؤدین سیال شریف حضرت میا شیر محمد شرکپور شریف حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علی اور حافظ جماعت علی شاہ ثانی علی پورا شریف زلہ ناروال خصوصی مہمانوں میں سے تھے خطبہ نکاح کے بعد نماز زور حضرت عجی جی صاحب کے مزار شریف کے قریب پڑھا گیا آپ کی شادی پر سید پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی شادی کی خوشی تو ہر والدین کو ہوتی ہے تہم مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اس بہانے سے اتنی زیوکار شخصیتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں اہباب سے ملاقات اور ان کی میز بانی کا شرح فاصل ہوا اور حضرت عجی جی رحمت اللہ علی کی یہ وسیعت کے غلام مہیودین شاہ کی شادی بڑے احتمام سے کرنا بھی پوری ہو گئی آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بیس سے زیادہ حج کیے اور مدینہ شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پل انوار کی بارہا زیارہ سے مشرف ہوئے اس موقع پر آپ کی کیفیت دید دنی ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ نجف اشرف، کربلہ معلہ، کازمین شریفین، بغداد شریف، کونیا شریف، ترکی مزار شریف، رات شریف افغانستان، مصر، شام، بیت المقدس، ہندوستان اور دوسرے ممالک میں مختلف مقبولان حق کے مشاہدات مبارکہ کی زیارت کے لیے متعدد سفر کیے اور خصوصاً حضرت مولانا روم اور شہنشاہ بغداد حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات سے تو آپ کو انتہا درجے کی عقیدت و محبت تھی کہ بار بار حاضری دیتے تھے موسیقی